بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز 5 star cloth and designers پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ویورز آج بریز کا وولیم 3 بسکلی جو ہے وہ بسکلی آرٹیکلز ہم لے کے آئیں ہمارا جو ویڈیو چل رہی ہے بسکلی آرٹیکل کی ہے آج اور یہ چار آرٹیکل بسکلی اس پر بنائے گئے ہیں اور یہ کمپلیٹ سیٹ ہول سیل میں بھی ملے گا ریٹیل میں بھی ملے گا لیکن اس سے پہلے میں اپنے ویورز کو کہہ دوں کہ اپنے چینل کو سبسرائب نہیں کیا چینل کو سبسرائب کر لیں بیل کی آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ آنے والے وقت میں آپ کو بہت ساری سی ویڈیوز ملنے ہو لی ہیں جسے کہ سیزن ہے آج کل بہت سی ویڈیوز ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ پہلے آرٹیکل آپ کو دکھایا جا رہا ہے پنک کلر سے بریز کے آرٹیکل ہیں بہت پاپولر چیز ہوتی ہے بریز اور آپ سوک سمجھتے ہیں کہ اس کی آرٹیکلز بہت ایکسپینسیو ہوتے ہیں اور یہ بسکلی کی کوپی میں ڈیزائن کیے گئے ہیں کرنڈی بیس استعمال کی گئی ہے جو کہ ابھی آپ کی چلے گی اور یہ آپ کا سٹف جو ہے کرنڈی سٹف میں اور آگے موسم کے ساپ سے ہم نے بنایا سٹف ایمبرویڈری کی کوالیٹی آپ کے سامنے ہے میار بریز ہمیشہ کام کرتا ہے ایمبرویڈری پہ اگر آپ نے دیکھے ہو ان کی سارے ڈریسز پلین ہوتے ہیں صرف ایمبرویڈری ہوتی ہیں اور ہم لوگوں نے ایمبرویڈری پہ کوئی ڈیویڈری پہ کسی قسم کی خاص نہیں کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اچھی خاصی ویڈھ بھی ہے کپڑے کی اور یہ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اور سٹاک میں اپنے ویوز کو کہوں گا یہ والا آرٹیکل جو ہے فائی سٹار کلاثن ڈیزائنرز پہ چار پانچ دن پہلے ہی بلکہ بن کے آ جو گا تھا لیکن ڈیمانڈ اتنی تھی کافی سٹاک ہمارا نکل چکا ہے لیکن پھر بھی ہمیں آرٹیکلز جو ہے اپنے کسٹمرز کو دیں گے پروائیڈ لازمی کریں گے کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہے جب چیز ختم ہو جائے تو ہم لوگ کہتے ہیں سٹاک آؤٹ ہو چکی اور دوبٹہ دیکھیں بیمبر شیفون کے اور بیمبر شیفون یہ سر پہ ٹکنے والا دوبٹہ ہم نے لگایا ہے اور کوئی لوکل چیز نہیں مطلب کسی قسم کی کوئی ڈنڈی نہیں ماری گی یہ دیکھیں جی آپ کو اس پھول سے آئیڈیا ہو رہا ہو گا امیرادری کا میار کیسے رکھا گیا دوبٹہ بھی اچھی خاصی ویڈ تھا یہ دیکھیں بہت خوبصورت بنے ہیں آرٹیکل اور اٹھائیس سو پچاس ہول سیل پرائز ہے تینتی سو پچاس ریٹیل پرائز پرائز رینج ہول سیل کیا ہوتا ہے میں میرے ویورز کو بتاؤں جب آپ یہ چار سوٹ بائے کریں گے دن ہول سیل پرائز اپلائے ایک سوٹ پر ہول سیل نہیں ہوتا ایک سوٹ لیں گے ہم آپ کو نہ نہیں کریں گے تینتی سو پچاس کا دیں گے کیونکہ ہمارا بزنس سسٹم ہے ہول سیل میں ملے جائے ریٹیل پرائیس 33 50 کے ساتھ ہیں سیدھ آ ادھر ڈیزائن مسترڈ کلر یہ بھی خوبصورت آرٹیکل ہے آپ کو نظر آرہا ہے آرٹیکل یہ شرٹ کی فرنٹ سائیڈ ہے بہت خوبصورت آرٹیکل بنا ہوئے امرائیڈری کی قولٹی نیٹنس آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی میار کرنڈی پر بنا ہوا ہے کرنڈی میں بہت ساری کالٹیز آ رہی ہیں مارکیٹ میں ایک ہوتی ہے چھسنے والی کرنڈی یہ وہ چیز نہیں ہے ایئر جیٹ ہم کرنڈی استعمال کر رہے ہیں اور یہ اس کے ساتھ سلیوز کا کپڑ آپ دیکھ ستے ہیں ان بروڈڈ سلیوز ہیں سٹیچنگ کی بھی فیسلیٹی آویلیبل ہے اگر آپ سٹیچ کروانا چاہتے ہیں ہم سے ڈریسز ہم آپ کے سٹیچ بھی کر دیں گے اور اٹھائیسو پچاس کے ساتھ سے یہ چار سوٹ آپ کو ملیں گے اگر آپ یہ پورا باکس ہم سے ہولسل میں بائی کرنا چاہتے ہیں باقی ریٹیل اس کی مارکیٹ میں چار ہزار پر منیمم ہے لیکن ہمارا ریٹیل پرائز بھی کم رکھا ہے کیونکہ ہمارا موڈل الحمدللہ سے ریٹیل پلس ہولسل دونوں ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کے ساتھ سے ہولسل پرائز اور ریٹیل پرائز نکالتے ہیں اور باقی مارکیٹ میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں ہم کسی کی چیز کو بھی غلط نہیں کہتے لیکن اپنی چیز کی تعریف اس لئے کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح چیز بنائی ہوئی جائے کیونکہ ریپلیکا آج کل زیاری بات ہے جو بھی منفیکچرر کام کر رہے ہیں اور لوگ بھی کام کرتے ہیں وہ سارے لوگ بناتے ہیں تو اس میں فرق کہاں پر آجاتا ہے پر آجاتا ہے بریز کرتا ہے اسی طرح کی برانڈری کی گئی ہے اور یہ دیکھیں فرنٹ سائیڈ شرٹ کی اور کرنڈی جو ہے ابھی سیزن چل رہا ہے بہت سارے لوگ اسمال کرتے ہیں تو یہ بہت بہترین چیز ہے اور سولہ آرڈر میں جلدی گلازمی کرنی ہوگی ہمیشہ ویورز کو یہ کہتا رہتا ہوں کیونکہ بعد میں چیزیں پھر ختم ہو جاتی ہیں پھر آپ لوگ نراز ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جب چیز ختم کم ہو سٹاک تو ہم اپنے ویورز کو کہتا ہوں جیسے کہ اب یہ سانہ سفینہ آپ لوگوں نے آرڈر کیا تھا الحمدللہ کانٹی تھی اور بہت ساری کانٹی نکال لیا ہے بہت سارے لوگوں کی اچھے ریویوز بھی آئیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو ہم لوگ اس کی سٹچ ورزن لے کے آرہے ہیں آپ دیکھیں گے ہم لوگوں کی کپڑے سٹچ کی ہیں کتنے خوبصورت طریقے سے سٹچ کی ہیں دوبتہ اور یہ سر پہ ٹکنے والا مٹیریل ہے اور یہ دیکھیں جی اٹھائی سو پچاس ہولسل پرائیس اور چار سوٹ کا باکس آپ کو چار اٹھائی سو پچاس کے ساتھ سے ملے گا اور اگر آپ ریٹیل میں بائی کرنا چاہتے ہیں 3350 is a retail پرائیس اس کے علاوہ بھی اپنے ویورز کو بتاؤوں کہ کچھ آٹیکل ہیں بریز کے لیٹس پوز ہمارے پاس سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سیٹ میں کم ہی آجاتی ہے لیٹس پوز کوئی گرین سوٹ شاٹ ہو گیا تو اپنے ویورز کو یہ بھی چوائس دیتے ہیں یا اگر آپ چار کے لیوہ پانچ بھی لینے چاہتے ہیں سوٹ تو ہم آپ کو یہ بھی کر دیں یہ ہمارے پاس کونٹی کم ہے لہٰذا اس کو ہم نے سیٹ میں نہیں برایا یہ بھی بڑے ہیٹ ڈیزائن ہیں بہت سے لوگ ویورز پسند کرتے ہیں تو یہ بھی آرٹیکل آپ کو مل جائیں گے کیونکہ یہ ہم لوگ اس کو اس لئے اپن نہیں کر کے کیونکہ یہ ہمارے پاس کونٹی کم ہوتی ہے سیٹ میں ڈال کے جیسی بات ہے جہاں پر ہم نے اتنی زیادہ سیٹ بیچنے ہوتے ہیں تو اگر اس طرح کسی سٹاک کم ہی آجائے تو وہ غلط باز جاتی ہے جو بھی اگر ہم ڈیویشن کرتے ہیں لیٹس پوز ہمارے پاس سیٹ کمپلیٹ نہیں ہے تو ہم نے ویورز سے پوچھتے ہیں کہ بلیک سوٹ ڈال دیں اس کو سوٹ کو اگر نہ ہو تو اگر ویورز ہمارا کہتا ہے ہمارا کسٹمر کہتا ہے تو پھر ہم دیتے ہیں ویسی خود سے نہیں ڈالتے کیونکہ یہ بہت غلط چیز ہوتی ہے ہم اس چیز کو خود بھی بہت غلط سمجھتے ہیں کہ آپ کی رضا مندی نہ ہو تو ہم اپنی پسند سے سوٹ ڈال دیں اور میں اپنے ویورز کو مشاہ کہتا رہتا ہوں یہ ایک میٹیریل ہے ہم لوگوں نے کپڑا بنایا ہوتا ہے صحیح ہے باقی ساری باتیں جیسے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کو کوئی کمپلین فیل ہوتی ہے تو آپ پلیس ہم سے رابطہ لازمی کیا کریں ہمیں بتایا کریں کہ اچھی تھی اس کو بھی ریویو لازمی دیا کریں بری تھی تو ہمیں وٹس ایپ پہ بتائیں تاکہ ہمیں پاس چلے کیا مسئلہ ہے کیونکہ ہم نے آپ کو کمپلین کا ایک نمبر دیا ہے وٹس ایپ نمبر میں تو آپ اس پر رابطہ کر کے لازمی بتائیں کوئی ایشو ہے بہت سارے آرٹیکلز ہم نے آپ کو دکھانے آگے بھی اگر آپ ہم سے پرچیزنگ کرتے ہیں لون کا سوٹ کوئی خراب نکلتا ہے تو شلنگ میں آپ کو ایڈیا ہو جائے گا رنگ کی کوئی کمپلین آتی ہے لیکن یاد رکھئے گا پانی میں رنگ آنا خرابی نہیں ہوتی میں اپنے ویورس کو یہ بھی باتیں بتاتا ہوں یہ تو بریز کے آرٹیکل ہیں پہلے لائٹ کلر ہیں لیکن ڈار کلر سکیم ہوتی ہے ان کے پانی میں کلرز آتے ہیں تو اس چیز کو میں اپنے ویورس کو کہہ دوں کہ خرابی نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں کپڑے میں لاکھ ہوتا ہوتا فرس ٹائم ہوتا ہے باقی پھر نہیں آتا ہوتا باقی کوئی بھی کمپلین ہو تو سات دن کے اندر ہماری پالیسی ہوتی ہے آپ ہمیں چیز ریٹین کر کے اپنی پیمٹ واپس بھی لے سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ہم آپ کی کٹوٹی کیا کریں گے ڈیلیوری چارجز کیونکہ وہ تو زیر سی بات ہے ادارہ لیتا ہے جس کوئی کمپنی کی طرح ہم بھی جاتے ہیں تو وہ کبھی ریفنڈبل نہیں ہوتے آپ کو ڈیلیوری کارڈ کے آپ کی پیسے ریفنڈ کار دیا جائیں گے باقی انشاءاللہ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے لیکن زیر سی بات ہے جس طرح گروہنگ ہماری ہو رہی ہے تو ڈیفرنٹ کسٹمرز آتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں نئے کسٹمرز ہوتے ہیں ان کو تھوڑے سے یہ چیز کی ہم پہلے بتا دیں پالیسی سے ہوتی ہیں اپنے ڈیلیوری اس کیا رکھیں دعا میں یاد رکھیں فائیسٹر کلاثنی زینس کی چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اللہ حافظ